پھونٹو آڈے سامنے آلی جناب کے بلا زاکرہ لبیت افتحار حسین شہر صاحب ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان گے اور اینہ دے فوراً بات آلی جناب کے بلا علامہ زمیر الاسن نکوی صاحب ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان گے بسم اللہ افتحار حسین شہر صاحب دعا برہ زہور بہت جب تخوضہ اللہم کل ولیکا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاؤ زہی سات وفی کل سات من ساعت للمنہار ولیم وحفظم وقائدم وناثرم ودلیلم وآینہ حتا تسکنہو ورزاکاتہو ان واتمتیہو فیہاو طوینا یا رب محمد وعالی محمد اجل فرج آو لے محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو شاہ کے ذکر وفا میں آیا تو نہیں بلا فصل میں نوکریدہ آغاز کیتے ہیں تو میں عرض کی دیئے تو شاہ کے ذکر وفا میں آیا تو نہیں پھر سنو تو شاہ کے ذکر وفا میں آیا تو نہیں خود سے پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں تو شاہ کے ذکر وفا میں آیا تو نہیں خود سے پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں یہ کٹا ہوا ہاتھ صدائیں دیتا ہے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں جنگی درہاں دو بھائی تو اس سلامت رو بے خوف ہو رہی ہے عزداری حسین بابا جی مشکل حالات سنگین حالات مجالس چباں بلاست اس دے باوجود دن رات مولادی عزداری ساڑھیاں ماما پہنا چھوٹے چھوٹے بچے نار لائکے مولادا ذکر پھینے سننے دیئے نے عزداری پھینے کر دیئے نے ازی وجہ کیے بے خوف ہو رہی ہے عزداری حسین وجہ کیے دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے اللہ سلامت رکھے بھائی بے خوف ہو رہی ہے عزداری حسین دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے اور صدینوں سے ایک پل کے لیے یہ پنجا نہ جھک سکا کیوں غازی تیرے ہاتھ پہ زہرہ کا ہاتھ ہے اللہ سلامت رکھے آو بھائی اے نہیں بندہ گھنٹا پڑے کدھی بندہ این چلا جائے کدھی این چلا جائے بلکل میں مقصد بیان کر رہا ہوں بلند آوازنا سلوات پڑھے محمد ازاد تے نہیں غازی تیری بشر کے روپ میں حق کا نشان اترا ہے بشر کے روپ میں حق کا نشان اترا ہے زمین پہ آج کوئی آسمان اترا ہے بطول ذاتیہ مصروف ہیں عبادت میں علی کے گھر میں وفا کا قرآن اترا ہے ایک بلند آوازنا ہے روپ پڑھا لے محمد ازاد تے میں کسیدہ لے کے سننا رہا ہوں میں جناب نو مالکہ دی پنی ہوئی خیرات مولا عباس دی شان دے چند جملے توڑی خدمت پیش کر رہے ہیں اچھی آوازنا اگلے بندے تے لے کے آخری بند تک بلند آوازنا سلوات پڑھو کہیں موقع دو مٹھے نہیں کر رہا اوہ غازی تیری وفا ماند کیا بات ہے غازی تیری وفا ماند کیا بات ہے غازی تیری وفا ماند کیا بات ہے غازی تیری وفا ماند ماں کسیدہ اوپر رہا جڑھا انشاءاللہ تو ہڈے زینہ تے تو ہڈے دنہ دی سارزمین تنقش کرنا چاہا مٹھے دنہ 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 د سیدہ دی دعا واندی کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پیر عارف شاہ صاحب اللہ تعالیٰ پتران دنگی در حال فرمائے جی ٹھیک ہے جناب جی بسم اللہ بادشاہ حکم دی تعمیل نوکر کی تنخرہ کی غازی تیری وفا مفاواند کیا بات ہے میں مومنبر دی عظمتی قسمہ جس مخدومہ نے ساری زندگی اللہ کو کوئی نہیں ملکا اس نے مسلط عباس منگی گا غازی تیری وفاواند کیا بات ہے غازی تیری وفاواند کیا بات ہے سیدہ دی دعا وفاواند کیا بات ہے اے وفاواند کیا بات ہے غازی تیری وفاواند کیا بات ہے سیدہ دی دعا واند کیا بات ہے اے وفاواند کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ پیر عارف شاہ جی علی نواز شاکر صاحب غیور صاحب میں شعر ایسا پڑھ لگا اللہ توانا سلامت رکھے تو اڈیوی کیا بات ہے تمہاری ذین لطافت کی دعا دیتے ہیں تمہارے پیار کی علفت کی دعا دیتے ہیں اور جب بھی نعرہ لگاتے ہو تو عرش پر ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی دعا دیتے ہیں اللہ سلامت رکھے میں بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہاں غازی ابباس سرکار پینگچ حسنین شریف اہم جنت شزا دے دو میں بھرا وارو واری غازی نو پیار پر کر دیں ایک چندہ 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 رکھ دے پھر دوجہ چندہ چندہ رکھ دے پاک امیر علی علیہ السلام لٹھا ہے جڑائے منظر ٹھٹھا ہے نا قریب آگے نا اپنے پتر عباس نو حتھا دے چاہے لبانا لبوسہ دے کے غازی نو مخاطبوں کے گھل کے یادن دو میں جنت دے مالک دو میں شہل شاہ دو میں جنت دے مالک دو میں شہل شاہ مصطفیٰ حد جنانو کھڑے داریا چاہ کے چم چمکتے کون او تھک دے لے چاہ کے چم چمکتے کون او تھک دے لے غازی تیرے بھیرا بھاندی کیا پاک رہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باندھ پڑھ لگا اللہ مصابہ منگے ایک شعر انہم سنا کے باندھ پڑھ دیا اللہ آجو بسم اللہ انتہائی موترم شخصیت عالم باعمل مالک انہم سہتے کلیتا فرمائے اور اندھا سایہ سلامت رکھے ممبر دے بار ساگین بابا جی جہازت میں ایک شعر اور پڑھ لانا تو برکن حدیعہ حدیعہ پیش کرنا دے مالک انہم باہر گا دے بچے کوئی ذاکری نہیں ایک پتر توجہ بھائی نے آدھے حسن علامہ صاحب کو میں شعر دے جہازت لائے لیے تو انہم میرے تو بات پڑھ لیں میں اے شعر ان آواز سے بچایا سی کہ میں انہم سنا آگا ایک پتر دو ماں وانے یار اگر میں لفظہ دے نال نا انصافی کرا تو افتخار شعور نوں گھر میں اپڑھ کے تلے لا دے اگر میں لفظہ نوں صحیح ترتیب دے ماں تو پھرتے توڑا حق بڑھ دے نا بھورنا اللہ سلامت رکھے پیر عارف شاہ جی ایک پتر دو ماں وانے ماں وانہ دا تعرف کرونا چاہے ہاں بھائی اکتہ ہے واطمہ دو جی ام الپنی اکتہ ہے واطمہ دو جی ام الپنی اکتہ ہے واطمہ دو جی ام الپنی ایس گلدہ تمہیں کو ہے کامل یقین ایک منگیں دی رہی ایک پلیں دی رہی ایک منگیں دی رہی ایک پلیں دی رہی تیری کیا بات ماما آنڈی کیا بات ہے ایس ڈی رہی ایک پری شکر ایس ڈی رہن میں او نائین لکھ فوجی تو نائین لکھ فوجی تو آئی اللہ اندھا غازی کو چوپ شبیر دیکھا گئی اندھی موت علی دیاں دیاں دے لک پل وچ مانا شرم ناکار جار تیرے مدر چیز بسم اللہ مانوکر مانوکر بسم اللہ بسم اللہ بڑے مان ہن سداتنو عباس تے جڑا بشیر دا سیانا امال بنین ترہ پتر عباس لے گیا ہے بی بی آ دیئے میرے عباس نو مارنا رہا کتنے لوگاں آواز آن دیئے نو لک بی بی آ دیئے میرا عباس نو لک تنائی مری جنالا امال بشیر دی آواز آن دیئے جڑا کھانا نائی مری جنالا میری سینڈ دی آواز آن دیئے نائی نو لک فوج جڑا کھانا نائی مری جنالا امال بشیر دی آواز آن دیئے نائی مری جنالا بس اونوے لے پھال پا گئی جڑا سینڈ رکیا تو پہلے اینڈی لاش پہلے جڑی یادی رہی ہے مرکت کچھ روہا تیرے آسرے پہ آئیاں دیئے دیئے پردیو نہیں مافی مانکے میں ایک مین اور کرنا چاہنا اب باز ملتا میری سینڈ دا برکا لتا ہے بلکہ دی کیوں ناکہ علی دیاں دیاں دا مان لتا ہے لتا زامن بھیڑ دی چادر دا اوہ جڑا زین تو مان در یاد دے آیا پتر بطول دھا جھاڑ 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 کے باؤ خالہ ماہ تم کارلہ در مvasive popsفل ناکہ در مذم پر آخری مانکے آخری مانکے آوا چوم بازو ویر دے سید نے اور سید نے وہ بیک کی تی دید سرات بے ساختہ شاں ملکی جگیا زینب دیپا آدھی عباس میرے مان مک گئے پیرے آثرت آیا آج تم ہی جھڑتا بسم اللہ مومنین تشریف رکو